موسیقی موسیقی جی کئی ہے کسی ملنا ہے؟ رونی صاحب کو بولو سی ایڈی والے آئیں ٹھیک ہے سوموار کی رات کو ویویک کا خون ہو گیا اور ہمیں تم پیش آکے جی بھکواس کر رہے ہیں آپ ہلا میں ویویک کا خون کیوں کرنے لگا اب اس کیوں کا جواب تو تمہیں ہی دینا بڑے گا میں ویویک کی خون کے بارے میں کچھ نہیں جانتا یہ تو ابھی ابھی آپ لوگوں نے بتا ہے وہ میں جانتا ہوں دیکھو جد اب بھولے پن کر ناٹک مت کرو ساپ ساپ باتاو ویویک کو کیوں مارا تم نے پر میں نے ویویک کا خون نہیں کیا ہے اور ویسے بھی اس کے گھر کے باہر سیکیورٹی گارڈ تھے تو کوئی کیسے اس کے گھر میں گز کر مار سکتا ہے سیکیورٹی گارڈ کچھ نہیں گر پہ کیونکہ انہیں کوئی دکھا ہی نہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ ایک نا دکھنے والا انسان بیویک کے گھر میں آیا اور اس نے لائٹ کے جنکشن باکس کے ساتھ کو چھیر چھاڑ کی اسے لائٹ چلی گئی سر لائٹ چلی گئی میں پتہ لگا تو لائٹ نہیں سٹر رانی آپ بار نہیں جائیں گے آپ کی درکی آپ کی جان کو خطرہ ہے یہ بھئی خون نہیں ہو سکتا ہے سیکیورٹی رانی آپ بھلنا مک گی سیکیورٹی کون ہے ادھر سر 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 یہاں پہ کون ہے کوئی تھا یہاں پہ کون ہے کوئی دیکھا نہیں رونی ہلا مک سیکیورٹی لائٹ آن کراؤ سر میں بہار چکتا ہوں دیکھو آہ آہ اوہ مانگٹ اے دن بھر صرف کام کام اور کامی رہا ہے شریر بھی تھگیا ہے پوری بوڈی درات دے رہی ہے ویویک چوبی سو گھنٹے سوچو گے تو باڈی تو پین ہوگا نا اب اتنا بڑا بیجنس کرنا ہے تو سوچنا تو پڑے گا ہی نا تھوڑا سوچ سمجھ کے کام کرو گے تو دماغ پر پریشر کم پڑے گا نا یہ کوئی گھڑے گھڑیوں کا کھیل نہیں ہے جو چھٹکی بجاتے ہی کام شروع ہو جائے اور چھٹکی بجاتے ہی کھیل کھاتے سمجھ رہی ہو ٹھیک ہے کام کرتی ہوں میں لوکیش کو بھولاتی ہوں وہ تمہاری مالش کر دے گا اچھے ٹھیک ہے مالش نہیں بس گرما گرم ایک گلاس دودھ میرے لے 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 کر آ جاؤ تاکہ ساری تھکان دور ہو جائے اچھا تو ابھی لے گا پلیس ٹینکیو مالش کیو جو بھولتی ہوں مالش کیو سب ٹھیک ٹاک ہے ہاں ساب ساب ٹھیک ہے ایک دم ٹریک پہ ہے کام ہو جائے گا نا آپ کو زبان دیا ساب کام ہو جائے گا جو بھی تمہیں صحیح لگے وہ سب کرو تمہیں پوری چھوٹ ہے مگر اس کو فکس کر دو آپ چندہ مت کرو ساب وہ تیار ہو جائے گا اس کو تیار کرنا میرے بائے ہاتھ کا کام ہے گوڈ یہ لائٹس کو کیا ہو گیا بینہ بینہ تم ہو بینہ تم بولتی کیوں نہیں یہ لائٹس کیسے چلی گئی لوکیش بینہ کون ہے کون ہے یہاں پہ بینہ مزاک مت کرو دیکھو دیکھو میں اندرے سے نہیں ڈرتا بیبک ساب بیبک ساب بیبک ساب لوکیش بینہ لوکیش جلدی آؤ کوئی ہے کمرے میں بیبک ساب بیبک ساب درمازہ کھولیے بیبک ساب 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 چاکو سے وار کیا ہے یہ دیکھیں کٹنے کا اور چاکو گھوپنے کا لشان ہے گھاؤ کے پیٹرن دیکھ کے لگتا ہے کہ گھاؤ چاکو کے نہیں ہے کسی اور چیز سے خون کیا گیا ہے ایسا کیوں لگتا ہے سر آپ کو یہ دیکھو یہ جو گھاؤ کے پیٹرن دیکھ رہا ایک تم برابر برابر ہے ایک ہی سائز کے اور یہ زیادہ گہرے نہیں ہیں اگر چاکو کا گھاؤ ہوتا تو بڑا ہوتا گہرا ہوتا اور ایسے پیٹرن میں نہیں بنتا مطلب سر چاکو جیسا یہ کوئی چھوٹا اتیار ہے اور اسے بار بار مار کے خون کی ہے رکھتا تو ایسا ہی ہے صاحب کہاں تھے آپ جب یہ خون ہو صاحب میں نیچے اپنے کمرے میں تھا جب بیبیک صاحب کی چھکنے کے بات سنی تو میں دوڑ کے اوپر آیا صاحب میں نے دروازہ کھوڑنے کے بہت کوشش کی لیکن دروازہ اندر سے بند تھا بیبیک صاحب اندر سے جوڑ در سے چلا رہے تھے اس لیے میں دروازہ توڑ کے اندر گیا اور میں نے دیکھا کہ جب دوڑ کے اندر آئے تو آپ نے خونی کو نہیں دیکھایا پھر یہی تو عجیبے صاحب خونی دکھا ہی نہیں تروازہ بند تھے اندر سے ہاں صاحب تم اندر آئے تو تو یہاں پہ لائٹ تھی صاحب اس وقت لائٹ نہیں تھی جب میں دروازہ کھول کے اندر آئے تو لائٹ آگئی کمال ایسر یہ کیسا خونی ہے جو لائٹ میں بھی نہیں دکھا کہ یہ آتما یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب کمرے میں اندھیرہ تھا اسی وقت خونی دروازے باہر گیا صاحب ایسا بلکل نہیں ہو سکتا صاحب اگر خونی دروازے سے انہیرے میں بھی گیا ہوتا تو مجھے ضرور دکھا ہوتا میری آکر بلکل چھیک ہے صاحب کمرے سے باہر جانے کا اور کوئی راستہ تو دیکھنے ہی رہا ہے وہی تو کمرے سے باہر جانے کا ایک ہی راستہ ہے وہ ہے یہ دروازہ دروازہ اندر سے بنتا اور لوکیش نے یہ دروازہ کھولا اور اس سے تو یہاں پہ خونی کو دیکھا نہیں کمال ہے کیونکہ اندر سے بند ہے یہاں سے تو خونی آنے سکتا تو خونی اندر کیسے آیا اور پھر باہر جاتے ہوئے کسو کو دکھا نہیں سر میری دادی ایک بھوتیا کہانی سراتھی تھی پانکج ایک تو یہ کہانی نہیں ہے حقیقت ہے اور یہ بھوتیا نہیں ہے سر یہ حقیقت ہے لیکن بھوتیا ہی لگتا ہے نا کوئی یہاں پر آتا ہے بینہ ہاتھیار کے خون کرتا ہے اور چلے جاتا ہے کہاں سے جانے کا تو یہی ایک راستہ ہے یہ دروازہ لیکن سر بینہ تو سیڑیوں سے اوپر آ رہے تھے اور اگر خونی آنے سے جاتا تو اسے دکھتا ضرور کمال ہے یار یہ لائٹ کا آنا جانا اس کا کچھ نہ کچھ کنیکشن ہے اس کیس کے ساتھ لائٹ کا جنکشن باکس کہاں پہ ہے سر یہی جنکشن باکس ہے کل تمہیں ڈیوٹی پہ تھے میں تو گیٹ پہ تھا ساپ تمہارے گیٹ پہ رہتے ہیں کوئی گھر میں خون کر گیا تمہیں پتا نہیں چلا دیکھیں ساپ میں اپنی ڈیوٹی پہ الٹ رہتا ہوں نہ کوئی اندر آیا ہے نہ کوئی بھار گیا ہے الٹ تو کھونی ہوا میں آیا ہوا میں گئے ہو گیا ہاں یہ لائٹ سوچ آف کس نے کی تھی یہاں سے باتانے ساپ اچانک آف ہو گئی میں نے سوچا فیوج اڑ گیا ہو یا کوئی سپارک وارک ہوا تھا جنکشن باکس میں نہیں ساپ سپارک نہیں ہوا تھا لائٹ چلی گئی اور جیسے لائٹ چلی گئی لائٹ چلی گئی جنکشن باکس کی طرف دوڑا دیکھا باکی ساپ کے گر میں لائٹ ہے ہماری کیوں نہیں اور دیکھا ساپ جنکشن باکس کھلا تھا جنکشن باکس کا سوچ بھی بند تھا اور میں نے آن کیا ساپ جیسے آن کیا لائٹ آ گئی کوئی تو آیا تھا یہاں پہ جس نے لائٹ کا ساتھ چھیر چھاڑ کی ہے بیویک کی بیوی بینہ اس سے بھی پوچھ لیتا ہے بینہ بینہ ہمیں معلوم ہے یہ پڑا مشکل سمیں آپ کے لئے پر ہم لوگ بھی تھوڑے حیران ہیں کہ یہاں پہ سب کے رہتے ہوئے بیویک کا خون ہو جاتا ہے اور کسی نے بھی خونی کو دیکھا نہیں سر اس بات کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے میں خود حیران ہوں خونی کہاں سے ہوا بند کر آیا اور کہاں چلا گیا میں میرے بچوں کو کیا جواب دوں گی سر ان پر کیا بیتے گی ہمت رکھو سامی کے ساتھ ساتھ بچے بھی سمجھ جائیں گے آپ کون ہے سر میں بیویک کا بزنس پارٹنر ہوں میرا نام راکیش ہے اور میں ابھی جیپان سے لوٹا ہوں کس سلسلے میں جیپان گیا تھا سر ایک بزنس کے معاملے میں گیا تھا کیا بزنس کیا کرتے ہیں سر بیویک اور راکیش ایک جیپین میں آئل بیسن کا بزنس شروع کر رہے تھے جیپین کی سی میں جوائنٹ وینچر تھا انڈیا اور جیپین میں دوستو گیا ہی پتانے اب اس کمپنی کا کیا ہوگا بیویک کی کسی سے کوئی دشمنی تھی کیا یا آج کل کچھ سٹریس میں ہو کوئی دھمکی بیرے فون ایسا کچھ نہیں سر کبھی کسی کی دھمکی یا پھر کچھ ایسا انہوں نے نہیں بتایا لیکن وہ جیپین کی ڈیل کو لے کر کافی ٹینشن میں رہتے تھے کس طرح کی ٹینشن ڈیل ہوگی بھی یا نہیں لیکن سر ایک بات اور تھی کیا سر کچھ دن پہلے بیویک ایک بہت عجیب آدمی سے ملے تھے اے آپ چنتہ مت کرو آپ نے مجھ پر بروسہ کیا اپنا وعدہ پورا کیا اب میں بھی آپ کا وعدہ پورا کروں گا پولیس کو بناک بھی نہیں ہونی چاہیے ساپ پپن نام ہے میرا مجھ پہ بھروسہ ہے نا پریشواہ سے اس لئے کام دیا ہے تمہیں بس اب پپن کا کمال دیکھو پپن لیکن جیسا آپ نے بتایا اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ پپن کوئی پورانا مجرم ہے اور ہر مجرم کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس آپ اس کی فوٹو دیکھیں گے تو پہچان نہیں جی سر ٹھیک ہے پھر تو جلدی اس پپن کا پتہ چل جائے گا اور اس نے کیا کیا تھا وہ بھی آپ لوگوں کا شک ایک دم سہیے بس یہ خون چاکو سے نہیں ہوا تو پھر کس ہتھیار سے ہوا جو کوئی بھی دیکھ نہیں پایا یہاں تک یہ لوکیش کو بھی وہ ہتھیار دکھائی نہیں پڑا ہاں بس ہتھیار بھی نہیں نظر آیا اور کامال کی بات یہ خونی خونی بھی دکھائی نہیں دیا یہ تو پہلی ہوگی خون ہوا خون ہی نظر نہیں آیا گاو چاکو جیسے ہیں لیکن خون چاکو سے نہیں ہوا پہلی تو ہے ابھیجید اور اس پہلی کو سولف کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کڑی مشکت کرنے پڑے گی دیکھو بس ہم لوگ آتما میں تو اشواس نہیں کرتے لیکن سائنس سائنس سے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اور مجھے لگتا ہے کسی موڈرن سائنس کی ٹیکنیک کا استعمال کیا گیا ہے اس خون میں ہائی ٹیک خونی ہائی ٹیک یہ ہو سکتا ہے ورنہ نہ دکھنے والے خونی کو لائٹس آف کرنے کی کیا ضرورت ہے مانا کہ یہ خونی ہائی ٹیک ہے مگر کہیں نہ کہیں انگلیوں کے نشان تو چھوڑے ہوں گے اس نے بالکل نہ ہوں گے تو بھر سر جو پرائیم سین سے ہم نے انگلیوں کے نشان لائے تھے ان میں سے ایک نشان خونی کے بھی ہوں گے ہونے چاہیے تھا دیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہے نہیں آپ لوگ جو بھی فنگر پرنٹس لے کے آئے اس میں صرف ویویک اور اس کی پتھنی کے فنگر پرنٹس ہیں جو ایک دم کلیر ہیں آنکی کے فنگر پرنٹس ایک دم سمجھت ہیں سب مل گئے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے گلوز پہن کر کے دروازہ کھولا اور بند کیا پلاننگ کے ساتھ خون کیا گیا ہے تاکہ سبوت ہی نہ ملیں کام کرتے ہیں اس ویویک کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے الگ الگ سٹیٹمنٹ لیتے ہیں سب سے پوچھتاچ کرتے ہیں کہ اس رات ہوا کیا تھا خونی نے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا ہے اب ہم بھی اندھیرے میں نشانہ لگائیں گے سر جب یہ خون ہو رہا ہوگا تو وہ خونی اندھیری ہوگا سر جیسے ہی بینہ بھار کے اسے خون کر دیا یہ تھیوری ہو سکتی ہے پنکرز اگر لائٹ نہیں گئی ہوتی تو تو پھر سب دو خونی ہوں گے ایک لائٹ اوپریٹ کر رہا ہوگا اور اندر ایک خون کر رہا ہوگا مگر جس نے لائٹ آف کری وہ وہ کہاں تھا وہاں پہ تو گارڈ کھڑا تھا اس نے بولا نہ اس نے کسی کو اندر آتے دیکھا نہ کوئی باہر گیا سر لیکن جب وینا باہر گئے تھی تو اس نے دروازہ کھلا ہوا دیکھا تھا سر تو ہو سکتا ہے کہ دروازہ کے پر اس کے اوگلی کے نشان ہو کھونی یہاں بھی چالاک نکلا سارمکے صاحب نے بتایا نا یہاں کمرے کے اندر ہمیں ایک بھی فنگرپرنٹس نہیں ملے ایک بھی اس پہنگلپس پہنے ہوں گے سر اس لئے شاید نہیں ملے ہنگلپس تو پہنے ہی ہوں گے مبیک کی بوڈی یہاں پڑی تھی مطلب یہاں کئی کھڑا ہوگا ایک منٹ یہاں کھڑے ہونا چرا کھونی کھونی جب اندر آیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا جیسے ہی لائٹ گئی کھونی اندر آیا اس نے دروازہ بند کیا اندھیرے میں اس نے بیوے کا خون کر دیا میکن جب لوکیش آیا تھا تو یہ دروازہ اندر سے بند تھا ہاں سر کھونی اندر ہی ہوگا سر کریکٹ اور جیسے ہی لوکیش دروازہ کھول کے آیا کھونی چپکے سے یہاں سے نکل گیا سر لیکن اگر کھونی یہاں سے گیا ہے تو لوکیش تو یہاں گئی کھڑا تھا اسے تو دیکھنا چیئے تھا نا لوکیش کا کہنا ہے اس نے صرف یہاں پہ بیوے کی بارڈی دیکھی تھی کھونی اسے نظر نہیں آیا سر یہ لوکیشن ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے لگتا تو نہیں ہے انٹروجیشن میں اچھے اچھے جھوٹ بولنے والے نا لڑکھڑا نے لگتے ہیں ان کی زبان کانپنے لگتی ہے ایسا لگتا نہیں ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر کون ہے یہاں وینا نے اسے محسوس کیا لوکیش نے اسے محسوس کیا لیکن دیکھا نہیں سر مرنے سے پہلے ویوک نے جس نمبر پہ فون کیا تھا وہ نمبر ایک دن پہلے چوری ہو گیا تھا اور اب وہ ان اویلیبل آرہا ہے ان اویلیبل ہے تو جو رو پپنکا ہوگا تھا پپنکا نمبر ہوگا کیا پتہ چلے اس کے بارے میں سر پوروی ٹریس کر رہی ہے اس کا کرمیل ریکارڈ بھی چیک کر رہی ہے سر بہت چل پتہ چل جائے گا یہی ہے یہی ہے سر ہاں سریعہ دیکھیں سر ہمارے ریکارڈ میں تو کئی سارے پپن ہیں لیکن بینہ کے بتایا انسار یہ وہی آدمی جس کی ہمیں تلاش ہے سر یہ وہی آدمی ہے جسے میں نے ویویک کے ساتھ دیکھا تھا ہمارے ریکارڈ کے حساب سے تو یہ مجرم بہت ہی خطرنا کیسا ہے خونی ہے اور اگر ویویک میں سے پیسے دیئے ہیں تو ضرور خون کیا ہوگا اس نے اور ابھی یہ بیل پہ باہر ہے اور پولی سٹیشن پہ حاضری دینے کے لیے جاتا ہے روس کون سے پولی سٹیشن میں جاتا یہ حاضری دینے کے لیے سر یہاں سے پاس ہو گیا سبجی لے لو بھائی سبجی لے لو سبجی لے لو سر پپن یہاں سے نکل گیا لے بھائیا تیرا ٹھیلا سمال لے اس کو وہ تری روک کے رک چاہے وہ روئے یا ہسے تم اس کی چندہ مت کر جب تب وہ ہمارے پاس سے بازی ہمارے ہاتھ میں ہے تم لوگ میرا انتظار کرو اور کچھ بھی گربر ہوا نا تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑو گا میں یہ چڑی کا گولام تمہاری طرف گیا ہے دیا دیکھنا ذرا موسیقی 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 کسا لگا بارہ انویٹیشن بھارت صاحب دیکھو دیکھو آپ لوگ جو کوئی بھی ہو مجھے اب میرے بیٹے کو چھوڑ دو موسیقی 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 اکی اکی فائن ایک کام کرو مجھے تم یہاں پر روکلو لیکن لیکن میرے بیٹے کو شوڑ دو مجھے نہ تو تم چاہیے نہ تمہارا بیٹا موسیقی مانا کہ سارے کانٹریکٹ میرے ذری پاس ہوتے لیکن میں ایسے ہی کسی کمپری کا کانٹریکٹ کیسے پاس کروا دوں سر مسٹر بھرت تم نہ ماملے کی کمبھیرتا کو نہیں سمجھ رہے ہو تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے تم سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے سپنے میں تم بھی نہیں سوچ سکتے کہ اب تمہارے ساں کیا ہونا سر میں منسٹری کے طرف سے کام کر رہا تھا جتنی بھی سیل بیٹ انڈین فرمز کی طرف سے ہوتی ہیں اس کا انچارز تھا میں چینی اور جاپنی کمپنیوں کے پاس اپنے دیش میں نیلانمی کا کاریا لے تھا لیکن سب ہی بھارتی بولیاں ان کے پاس آئیں کسی ویدیشی کمپنی کو بھی کانٹریکٹ ملا دکھیں نہیں سر اس کے بارے میں سب ہی کامن رائے تھے کیونکہ بھارتیوں کے پاس چیپ لیور اور رو مٹیلل ازیلی ابیلیبل تھا اس لیے دوسری ویدیشی کمپنیوں کو کانٹریکٹ ملنا مشکل تھا سر سر اس نیلانمی کا چکر تو سمجھ میں آ گیا ہے اس ویویک نے نیلانمی کو اپنے فیور میں کرنے کے لئے ان کے بیٹے کو گھنپ کیا مگر ویویک کو کس نے مہ رہا ہوگا اور کیوں یہ کام تو ضرور کسی انڈین کمپنی کا ہی ہے جو ویویک کا کمپیٹیٹر تھا اسی چکر میں ہوا ہی ہے سر وہ لسٹ لائے نا آپ جو ویویک کے علاوہ انڈین میڈیورز تھے یہ سر جسا آپ نے کہا تھا آپ کے اکورڈنگ یہ وہنے لسٹ تیار کیا تھا تینک کارتک ویویک ان دونوں پر علاوہ راکش پرمیش شیوانی رونی اور نوین اچھا بھارت جی ان میں سے آپ کو کون لگتا ہے جو ویویک کے خلاب بولی لگانے والا سب سے جا دہ سر یعنی ایسا کوئی آدمی جو ویویک کے یہ بٹ جیتنے سے ڈکھی ہو یا پھر اسے کوئی نقصان ہو سر ایسے تو دو لگ ہو سکتے ہیں رونی اور نوین رونی اور نوین تو پھر مل لو اس رونی اور نوین سے پوچھتا آج پرون سے پتا تو چلے ہے کون ایسا جو بنا دکھے بھی کھون کر سپتا ہے جی کھئی ہے کسی ملنا ہے رونی صاحب کو بولو سی ای ڈی والے آئے ڈی والے آئے ڈی والے آئے نی سر رونی آپ آر نہیں جائیں گا بی درکی آپ کی جان کو خطرہ ہے یہ بھئی خونی ہو سکتا ہے سیکیورٹی ڈی والے آئے ڈی والے آئے ڈی والے آئے سر میں دیکھتا دیکھو دیکھو ڈی والے آہ ڈی والے آئے ڈی والے آئے ڈی والے آئے ڈی والے آئے پڑا ہوا ہے اور ہمیں اندیا رہ گئے سر ہلو سر سر ہم راونی کو بچانی پائے اس ٹین ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابھیشی کھون تمہارے سامنے وہ اور تم کہہ رہو کہ تم نے کھونی کو دیکھا تک نہیں ہاں سر پہلے تو ہم سنی سنائی باتوں پر یقین کر رہے تھے پر یہاں تو ہم لوگ وہاں موجود تھے سر کوئی نہیں دیکھا مطلب بابیویک کے خون کی جیسا ہاں سر یہ کس طرح کا خون یہ سر جو ہے مگر دکھائی نہیں دیتا ہوئی تو پر اتنا پکا ہے کہ میں نے وہاں پر کوئی شیڈو جیسی دیکھی کچھ عجیب سی ایمین ایکسپلین کرنا مشکل ہو رہا ہے مگر سر انکی یار فوٹو سے کچھ پتا چل رہا ہے تو یہ بس لگاوا تو ہوں شاید کچھ ہاتھ لگ جائے لیکن ایک بات پکی ہے یہ خون بھی ریسے ہی ہوئا ہے جیسے اس سے پہلے کو خون ہوا ہے یہ دیکھو پر سر دیکھو یہاں فوٹو میں یہ ہلکی سی روشتی میں یہ کچھ عاکرت ہی دکھائی دے رہے ہیں شیڈو جیسی بینہ آنکار کے یہ کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے سالوک کے ساب میں پہلے سے کہہ رہا تھا یہ ضرور کوئی آتما ہے سر وہ جو کوئی بھی تھا میں نے اسے محسوس کیا تھا سر میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ہاتھ میں ہی نہیں آیا دیکھو یار یہ آتما آتما کچھ نہیں ہوتا بس یہ کیا ہے یہ ابھی تک پتہ نہیں لگا پایا سالوکے یہ کس قسم کا ہتھیار استعمال کیا اس خوننی نے یہ بس یہ ہتھیار اسے شوریکین کیا تھے بس شوریکین سر اس طرح کا ہتھیار تو میں نے مارشل آرٹس والی فلموں میں دیکھا ہے اسے تو وہ ننجاز use کرتے ہیں وہ نینجاز سر یہ جیکنیز ہتھیار ہے نینجاز اس ٹائل کے ہتھیار استعمال کرتے ہیں جاپان نینجا اور یہ آکشن بھی جاپان میں ہونے والا ہے سر تو کہیں ان سب کا کنیکشن جاپان سے تو نہیں بلکل ہے جاپان سے کنیکشن ہے اس راکش سے مننا پڑے گا بہی گیا تھا جاپان کسی ڈیل کے بارے میں بات کرنے راکش تم ویویک کے بارٹلر ہو ہیں تو تم جو ضرور جانتے ہوں گے کہ ویویک نے ویڈ حاصل کرنے کے لیے پپن نام کے کسی گنڈے کو آئر کیا تھا بھرت کے بیٹے کو کٹناپ کرنے کے لیے ہے نا نئی سر اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں آرے ایسے کسی ہو سکتا ہے اتنی بڑی بات اور پارٹنر کو پتا نہیں سر وہ مجھ سے کافی باتیں چپاتا تھا اسی لیے بزنس میں بھی لاؤس ہو رہا تھا وہ اتنا پتاب رہتا تھا کہ لاؤس کبر کرنے کے لیے بھی کیا کیا کرتا تھا اور کہاں کان جاتا تھا مجھے بالکل معلوم نہیں اچھا بھر اسے آپ جاپان گئے تھے نا ویویک کے کھون سے پہلے ہاں گیا تھا کیا کرنے گئے تھے آپ آلڈریک پروجیکٹ کا معاملہ تھا اس کے لیے میں جاپان گیا تھا مگر ویویک یہی سے سارے آپریشن ہینڈل کر رہا تھا آئی لکھا پروجیکٹ کیا پروجیکٹ ہزارا ہے ڈیٹی میں بتا تو سی جاپان میں ایک دویپ ہے جسے اتحاسک اور پویتر مانا جاتا ہے وہاں کے لوگ آلڈریک پروجیکٹ کو لگانے کے لیے منع کر رہے تھے پویتر سمنتی دویپ کیا پویتر ہے اس آئیلنڈ میں کچھ پرانے یودہوں کو وہاں پر دفنائے گیا تھا جیسے سامورائز رونینز اور نینجاز سامورائز رونین نینجاز پرانے یودہوں کو دفنائے گیا تھا یہ کوئی اتفاق ہے یا کچھ اور یہ جو نینجاز ہیں یہ پرانے دور کے ہتھیارے تھے سر جپان میں اور آج بھی کافی لوگ ان لوگ کو مانتے ہیں تو وہ لوگ نہیں چاہتے ہوں گے کہ اس جگہ پہ یہ آئیل ٹرلنگ ہو اور ان لوگوں نے انہیں ہاں ہو سکتا ہے دیا ہاں ہو سکتا ہے پھر یہ بھی دو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی آپسی دشمن ہیں کوئی بزنس رائیول ہیں سرے نوین تو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جب دوسرا کھن ہوا تب میں اور پوروی اسی کے ساتھ تھے تو پھر یہ بچے تین پیڑرز سیوانی، پرمیش اور کارتک تینوں کو بلا لیتے ہیں یہاں پر کارتک، پرمیش، سیوانی تو تم تین بھارتیے تھے ویویک کے ساتھ بیڑ کرنے میں جیپان میں مگر ڈیل ہمارے ہاتھ میں آئی نہیں اور اسی وجہ سے ویویک اور رونی کا خون ہو آئے کارتک آپ کہا تھے جب یہ دونوں خون ہوئے سر میں میٹنگ نہیں تھا آپ میرے ایمپلوئیس سے پوچھ سکتے ہیں سر اور پرمیش؟ سر میں ساماجی پوکتی ہوں اور سر اس کے اگواں سر وہ افسر ہیں اور سر جس وقت خون ہوا میں ان کا ساتھی تھا سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا یہ خون تم لوگوں نے کروایا سر ہم کیوں خون کروانے لگے سب اپنے اپنے نسیب کا کھاتے ہیں سر اور ڈیل نہیں ہوئے تو کیا ہوئے سر کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ڈیل تو ہوئی چاہیے گی بسے آپ کھاں تھے شیوانی جب یہ خون ہوئے سر میں جاپان گئی تھی اور کیا کرنے گئی تھی آپ جاپان میں سر ایک مجبوری آگے تھی مجبوری کیسی مجبوری سر کچھ ویدیشی کمپنیاں ہماری بھارتی کمپیوں کے پارے میں گلت افبائیں اڑا رہے تھی اسی وجہ سے بھارتی کمپیوں کو بہت ہی چنتا ہو رہی تھی تو ہم وہاں ان کی چنتا دون کرنے گئے تھے اور یہ بتا رہے گئے تھے کہ بھارتی کمپیاں سب سے بہتل ہوتی ہیں اور ویسے بھی سر ہم نے اپنی بیٹس ویڈراؤ کر لی تھی تو پھر ہم کیوں مارن گی ہوں گے اور بیٹس ویڈراؤ کرنے کی کوئی خاص وجہ سر وجہ سر یہ تھی کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں سر ٹینشن نہیں چاہتے ہیں اور سر ہم لوگ کسی بھی طرح کا کوئی رسک نہیں چاہتے ہیں سر ہم لوگ کو سر جو ابھی مل رہا ہے سر ہم اتنے میں خوش ہیں سر اب تو یہ نوینی بچا اس نے تو بیٹ بھی واپس نہیں لیا تو کہیں نوینی تو نہیں یہ سب کیا ہے ابھیر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگلا شکار نوین نہیں ہو نوین تم نے بیٹ کیوں نہیں کانسل کی جب سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے ایسے کیسے میں پیچھے ہٹ جاتاں اس کانٹریکٹ کو پانے کے لیے میں نے کتنے ہی مہینوں محنت کی ہے مجھے لگا کہ اگر یہ کانٹریکٹ میرے ہاتھ میں آ گیا تو میری ساری دنیا بدل جائے گی ہم تو دنیا سے جانے کی ہی نو بتا گیا تم سمجھتے کیوں نہیں ہو اگر تم چلے گے تو میرا کیا ہوگا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے ہمیں کچھ نہیں ہوگا CID کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ ہے ارے CID والوں کے سامنے وہ مار کے چلا گیا اور CID والے کیا کیے کچھ نہیں کر پائے وہ CID کی ٹیم پہ بھروسہ رکھو تم ہمیں کچھ نہیں ہوگا تمہیں پتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے ہمیں میں آتا ہوں یہ ہے وہ جنکشن باکس جس کے اسے سارا پنگا ہو رہا ہے میں دیکھتا ہوں یہ کون ہے یہ جگہ سا ہی ہے دے موسیقی موسیقی کولن موسیقی موسیقی نمیل یہ لائٹ کو کیا ہوں گا اپنے کچھ چھo نہیں ہوا نہیں وہ آ کے ہے کچھ چھنے ہوگا کچھ نہیں ہوا گا آپ کو پلیز ریلیکش ہو جائیے ریلیکش ہو جائیے مرین سانیہ وہ تمہیں مارڈا لے گا ریل نہیں اے کون ہے یہاں پہنے ہمارڈا لے گا ہمارڈا لے گا ہمارڈا لے گا موسیقا 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 میں نے باہن پر چھے گولیاں چلائی تھی ان میں سے پانچ گولیاں تو مل گئی مگر ایک گولی اس کونی کو ضرور لگی ایک گولی خونی کو لگی ہے تو پرلی کو یقین نہیں ساتھ ایسا کہہ ستی ہو کہ چھے میں سے ایک گولی خونی کو لگی ہے یا وہاں پہ کوئی خون وغیرہ گرا تھا نہیں سر کون تو نہیں تھا وہاں پر لیکن گولی لگنے کی آواز ضرور آئی تھی کر کولی لگی ہے تو خون تو نکلے گئی گر کے اندر نہ سہی تو گر کے باہر کہیں ملا نہیں سر ہم نے اچھے سے چک کیا تھا وہاں پر خون تھا ہی نہیں ہو سکتے سر خونی نے بولیٹ پروف ویس پین رکھی ہو اور سر یہ بھی تو ہو سکتے کہ یہ کالا کپڑا اس بولیٹ پروف ویس کا ٹکڑا ہو سر انکی ہے کہ اس کالے کپڑے کی ٹکڑے سے کچھ پتا چللا ہے تجھے نہیں بس اس کپڑے پر سے بھی خون کے ٹریسز تو نہیں ملے خون کے آلا ہوا کچھ ملا تجھے یہ کپڑا یہ کپڑا اتنا کالا ہے اتنا کالا ہے کہ وشواس نہیں ہوتا ہے اس پر سے کوئی بھی ریفلیکشن ہو ہی نہیں سکتا ہے ریفلیکشن نہیں ہو سکتا مطلب مطلب یہ فریڈی کہ جب آپ کسی بھی چیز پر لائٹ ڈالتے ہیں تو وہ لائٹ تھوڑی سی ریفلیکٹ ہو کے آپ کی آنکھوں میں آتی ہے اسی سے پتا چلتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے اس کا گلر کیا ہے یہ سب کچھ لیکن اس کپڑے پر اگر آپ لائٹ ڈالیں گے تو ریفلیکٹ ہوگے ہی نہیں اس کپڑے پر لائٹ مارے گے تو یہ کپڑا دیکھے گا نہیں نا میں دیکھا تھا یہ دیکھو یہ یہاں پر یہ لائٹ ہے اب ہم اسے ٹریول کرتے ہیں اس کپڑے پر اور یہ دیکھو لائٹ کا ہے آپ مطلب اس کپڑے نے ساری کی ساری لائٹ ایبزارب کر لے اور یہ دیکھو کپڑے سے باہر آئے تو پھر سے لائٹ دکھائی دینا شروع ہو گئی عجیب کپڑا ہے پوری لائٹ ایبزارب کر لیتا ہے پتہ ہی نہیں چل دیا تھا کپڑا ہے کی نہیں دیکھ سانکے میں وہ ان کی جان کو خطرہ ہے جو بھی ہے جلی بتا دیں بوس میں جانتا ہوں کہ یہ کیا ہے اور خون کیسے ہوا ہے شیخہ شیخہ کیا آیا تمہیں کیوں اتنی پریشان لگ رہی ہے ہمیں کچھ نہیں ہوگا ریلاکس ہو جاؤ کیا سے ریلاکس ہو جاؤ تمہیں کچھ ہو گیا تو شیخہ میں نے بولا ہمیں کچھ نہیں ہوگا نمین یہ لائٹ کیسے چلی گئی نمین باگیا ہے کوئی نہیں آیا وہ تمہیں مار دے گا ایک گلاس دودھ اپنے ہاتھوں سے لے کر آجا ساری تھکان دور ہو جائے گی اچھا ابھی لے کر آٹھے کیا آئی پلیس ہم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک پتنی اپنے پتی کا خون کر دے گی اپرادی چاہے جتھا دماغ لگا کر اپراد کو انجام دے کہیں نہ کہیں اس سے کوئی نہ کوئی گلتی ہوئی جاتی ہے میں نے تو کوئی گلتی نہیں کری پھر بھی آپ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا نہیں گلتی ہوئی تم سے یہ کپڑا پہن کے تمہیں بہت اکل مندی دکھائی تھی لیکن اس کپڑے کا ٹکڑا ہمیں کھڑکی میں سے مل گیا اور کھڑکی پہ پھساوا وہ کپڑا ہمارے لئے ثبوت بن گیا اور اس ہی کپڑے کے ویے سے تم ہمارے پکڑ میں آگئی یہ کیسا کپڑا ہے سر میں نے اس کے بارے میں پہلے صرف سنا تھا باس مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے وہ بھی اس طریقے سے اسے جس جس ویقتی نے بنایا اس نے اپنے حساب سے اس کو نام دیا لیکن ایک بات پکی ہے یہ دنیا کی سب سے زیادہ کالی چیز ہے میں تو کچھ سمجھا نہیں سیدھے طریقے سے یہ بات ہے فریڈی کہ اگر اس کپڑے کا کوئی سوٹ بنا کر کے پہن لے گا وہ ویقتی آپ کو دکھائی نہیں دے گا تب تک جب تک کی اس کے آس پاس کی ساری لائٹس ایلیمنیٹ نہ ہو جائیں وہ دکھائی نہیں دے گا اگر دکھائی دے گا تو صرف ایک آکرتی دکھائی دے گی ایک شایہ وہ بھی بینہ کسی روپ کے یہ ایک 3D سے 2D میں بدل جانے کی پرکریہ ہے ارے سر کوئی تو لائٹ ہوگی جس سے یہ دیکھیں ایسی کوئی لائٹ نہیں ہے نہ انفراریڈ لائٹ نہ یوی لائٹ نہ ہی لائٹ اسپیکٹرم اب یہ تک نویم سے کہو کہ وہ بیڈ بدڑا نہ کریں اور یہ انفرمیشن سب میں پھیلا دو سر اس بات کے پھیلتے ہی اس پر پھر سے ہم نہ ہو سکتا ہے یہ ہی تو ہم چاہتے ہیں پوروی یہ ہی تو ہم چاہتے ہیں یہ بلیک فیبرک لائٹ کو ایبزارب کر لیتا ہے لیکن ہیٹ کو ایبزارب نہیں کرتا ہیٹ کو تو ریپلیک کرے گا ہو ہم کھوڑی کو پکڑیں گے دھرم المل بیزن سے آس کھل کھتم کس طرح سے اس کالی ڈیس کے ویسے تمہارا کھل کھتم ہوگی اب جلدی سے بتاؤ اپنے پتی کا خون کیوں کیا تم نے نفرت تھی مجھے اس سے اس کی بیوی کہلاتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی تھی کیوں ایسا کیا کرتا تھا وہ کی تمہیں اتنی نفرت تھی یہ جو بزنس تھا میرے پاپا نے اسے دیا تھا اتنا بڑا ایمپائر کھڑا کر کے دیا اسے اور وہ اسے مٹی میں ملانے کی کوشش کر رہا تھا گنڈوں کے وہ دولت کانٹریکٹ لیتا تھا تمہارا مطلب ہے کہ وہ خود اپنا بزنس خراب کر رہا تھا کر نہیں رہا تھا کر دیا تھا میری فیملی بینک ربسی کی گنتی میں تھی بزنس خراب چل رہا تھا تو اسے باتشیت کر دی اسے سمجھا تھی اسے جان سے مار دیا میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی پر وہ نہیں سمجھا اور مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا مجھے میرے بچوں کے بار میں سوچنا تھا انہیں تو میں بھوکا نہیں مار سکتی تو اس لیے سارا بزنس تم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہاں میں نے جپین کے کمپنی کو اپروچ کیا تھا چھپ کر چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹ اور پیسوں کے بدلے میں نے تیہ کیا کہ بھارتی ایک کمپنی کانٹریکٹ پر کوئی بولی نہ لگا سکے اور اسی لیے میں نے سب ہی بولی لگانے والوں کو مارنے کا پلان کیا اور انہیں مارنے کے لیے ایسے ہتھیار کا استعمال کیا جو ننجاز استعمال کرتے ہیں ہاں کیا ملا یہ سب کر کے جیل جن بچوں کے لیے تم نے گناہ کا راستہ اپنایا اب وہ بیچارے آنات ہو جائیں گے سی آئی ڈی کے اور بھی مزیدار اور سسپین سے جڑے اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں